ہائے دیئر امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمانا مت بھولیں شکریہ نمبر دس میری ذات ذرہ بینشاہ میری ذات ذرہ بینشاہ ایک پاکستانی ٹیلی ویجن ڈراما سیریز ہے جس کی ہدایت باور جوید نے کی ہے اور عبداللہ قادوانی اور حمایو سعید نے اسے پرڈیوز کیا ہے اسے عمیرہ احمد نے لکھا ہے یہ سلسلہ سبا کے بارے میں ہے ایک عورت جو ایمان وفاداری اور معافی کے دمیان پھنسی ہوئی ہے اور کہانی دو نسلوں پر مہید ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ منتاز، سمینا پیرزادہ، سروت گلانی، مہرین راہیل، فیصل قریشی، عدنان صدیقی، عمران عباس، عصمت زیادی اور حمایو سعید شامل ہیں نمبر نو قربان امیر خاندان کی لڑکی کو ایک غریب لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے وہ شادی کر لیتے ہیں لیکن پھر چیزیں ان کے لیے ناغوار ہو جاتی ہیں قربان ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اکرہ عزیز بلال عباس خان اور شہزاد شیخ شامل ہیں نمبر آٹھ مطاع جان دو جدید بہنوں کی کہانی وہ بے فکر ہیں ایک اپنے ہم جماع سے محبت کرتی ہے اور دوسری اپنے کزن سے وہ دونوں لڑکیوں کی زندگی کو مایوز کرتے ہیں اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سروت گلانی اور عدیل چودری شامل ہیں نمبر سات مات مات ایک پاکستانی ڈراما سیریل ہے جو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا یہ ڈراما امیرہ احمد کے اسی نام کے ایک ناول سے ماخوز کیا گیا ہے اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں سبا کمر، عدنان صدیقی اور آمنہ شیخ شامل ہیں نمبر چھے دیارے دل دیارے دل ڈرامے کی کہانی الگ الگ والدین کے ساتھ الگ الگ خاندانی مسئلوں کے گرد گھونتی ہے کہانی رشتوں میں احترام، محبت اور دیکھ بال کے حوالے سے ایک اخلاقی سبق رکھتی ہے اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سنم سعید، حریم فاروق، آبد علی، بحروز سبزواری، اسمان خالد بٹ، مایہ علی، مکال جلفکار، علی رحمان خان، ازرہ منصور، رشید ناز، شیطہ محبوب اور مومل خالد اسمان شامل ہیں ایک بہن اپنے اکلوتے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے جسے ایک سیاستدان کی اکلوتے بیٹے نے قتل کر دیا تھا اس ڈرامے کے مرکزی کاسٹ میں سنہ جعوید اور فیروز خان شامل ہیں نمبر چار، ہمسفر ہمسفر ایک شادی شدہ جوڑے کی کہانی ہے جو خیرد اور اشر کے درمیان گھونٹی ہے خیرد کے والدہ کی بے وقت موت کی وجہ سے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے تاہم اشر کی بہترین دوست سارا دل شکستہ ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے نمبر تین خدا اور محبت فرہاد اور ماہی بلکل مختلف معاشی اور ثقافتی پسے منجز سے تعلق رکھتے ہیں ماہی جو ایک باسر خاندان سے ہے کو اپنی حقیقی خوش مزاجی کے باوجود اپنے خاندان کے طبقے کے کنونشنز اور ٹکازوں پر عمل کرنا چاہیے دوسری طرف فرہاد کا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے ہے اور وہ فوری طور پر ماہی کی ضرم مچوجہ ہوتا ہے اور جلد ہی اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اگرچہ ماہی فرہاد کی کوششوں کو سراحتی ہے لیکن وہ اس کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں رکھتی ماہی کا دل جیتنے کی جستجو میں فرہاد اپنے خالق کے ساتھ ایک خاص رشتہ بنا لیتا ہے اور محبت کا عقیدت مند بن جاتا ہے اس ڈرامے کے مرکزی کاسٹ میں حکرہ عزیز اور فیروز خان شامل ہیں نمبر دو علیف اللہ اور انسان اعتماد رشتوں اور پشتاؤں کی کہانی اعتلف پسے منظر اور ان کے عقیدے اور یقین کے گد گھونٹی ہے یہ اس تصور پر روشنی ڈالتی ہے کہ خالق محنت اور صبر پر یقین رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں انعام دیتا ہے نمبر ایک رانجہ رانجہ کر دی یہ ایک کچھی عبادی کے لڑکی نوری اور معاشرے کی تلق حقیقت کی کہانی ہے نوری کا ایک معزز زندگی گزارنے کا خواب ہے لیکن اس میار زندگی کو دھوننے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا کردار بھولے کا ہے جو اٹسٹک بالگ ہے اور ایک امیر بیوہ کا اکلوتا بیٹا ہے بھولا کی ماں اپنے اٹسٹک بیٹے کے لیے بہت پریشان رہتی ہے نوری کی عجیبہ و غریب صورتحال نے اسے بھولا سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اسے بائزر زندگی گزارنے کے لیے شوہر کی طرح قبول کر لیتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ